موسیقی انور خان نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا اس نے کہا تابی ہمارے بعد نل پانی اور زرگا میں حالات پلی تلزیز تبدیل ہوئے ہیں اس حرامزادی ماریا کے ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد حکم اور جاز اکنم شیر ہو گئے ہیں وہ بڑے جوش میں ہیں اور جوش میں بندے سے بے وقوفی بھی ہوتی ہیں حکم جی نے کل دوپہ اور پورے بیس بندوں کو زرگا کے جیل سے نکال کر سرعام شلی پر چڑھا دیا ہے ان پر بغاوت اور غداری کے الزام لگائے گئے ہیں یہ سب قسم مسلمان تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پچھلے بودھ کی صبح جارج کی رہشگاہ پر حملہ کیا اور وہاں سے سلطان اور اس کے بچے کو نکالا یہ تو واقعی ظلم ہے میں نے بے ساختہ کہا اس ظلم نے پوری سٹیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے چھوٹے سرکار اور مرادشاہ نے اب تک بہت تحمل سے کام لیا ہے لیکن وہ حالات کو سنبھال لیں ان کے بس میں بھی نہیں رہا کل سہ پیر بھی حکم جی کے کچھ سپاہیں دلپانی کے قریبی بستی میں گھس گئے اور وہاں اپنے دو مزدور قیلیوں کو پکڑنا چاہتے تھے ان میں سے ایک مرادشاہ کا حمزلف بھی ہے اس واقعے کے بعد حکم جی اور چھوٹے سرکار کے سپاہیوں میں جھڑپ ہو گئے یہ پہلی براہ راست جھڑک تھی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے زوردہ لڑائی میں بدل گئے دونہ طرف سے کم از کم چالیس بندے مارے گئے اس کے بعد دو زبرزہ جھڑپے اور ہوں جن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی جھڑپی شامل ہے یہ اطلاعات سنسنی خیز تھی میں نے نور خاص سے پوچھا یہ سلطانہ آپ کو کہاں سے ملی مرادشاہ کے حکم پر کچھ لوگ نلپانی سے ہمیں تلاش کرنے کے لئے نکلے تھے سلطانہ بھی اسرار کرکنے ان میں شامل ہو گئی ساتھ میں جو نو عمر لڑکا ہے وہ اس کا بھتیجہ تلال ہے ان لوگوں سے ہماری ملاقات وہیں جھوڑ کے کنارے پر ہوئی جہاں سے تم پرسو رات ہمیں چکر دے کر نکل آئے سلطانہ کو یہ جان کر بڑا دھوک ہوا کہ تم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہم بھی تمہارے لئے پریشان تھے ہم کل رات ان میں ڈوڑتے رہے پھر ہمیں خبر ملے کے پانڈے اور اس کے ساتھ ستر ساتھی پرانی چوکی پر موجود ہے انہوں نے چوکی کو گھرہ ڈالا ہوا ہے میرے دن نے گواہی دی کہ پانڈے نے جس شک کو گھرہ رکھا ہے وہ تم ہی ہو جاکی کے بارے میں مجھے کچھ انتازہ نہیں تھا ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ تم نے دیکھی دیا ہے بہت وقت پر پہنچے تم لوگ میں تقریباً بے بس ہو چکا تھا تم نے میری رائفل دیکھی اس کا بیرل ہی بیکار ہو گیا تھا شاید ہمیں پہنچنے میں کچھ دیر لگتی لیکن یہاں پہلے سے فائرنگ ہو رہی تھی اس فائرنگ نے میں راستہ دکھایا سلطانہ کیسے زخمی ہوئی ہے میں نے پوچھا جیسے ایک بہادر سپاہی ہوتا ہے انور خانہ گہری سانس دیتے ہوئے کہا یہ بڑی انوکی لڑکی ہے تابش اور اس کا انوکہ پن پچھلے دو تین سالوں میں بہت تفاہ ثابت ہوا ہے تم تو بہت سی باتیں بھول چکے ہو لیکن حقیقت اپنے جگہ موجود ہے نا سلطانہ نے لڑائی میں حصہ لیا ہے حصہ ہی نہیں لیا لڑائی جیتی بھی ہے وہ جذباتی انداز میں بولا پھر ذرا توقف سے کہنے لگا یقیناً تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جیتری اور اس کو چلانے والوں کو سلطانہ نے ہی ٹھنڈا کیا ہے لڑائی کے دوران پتہ ہی نہیں وہ کس وقت پیچھے سے آئے اور اپنے بھدیجے تلال راجبوت کے ساتھ ٹیلے پر چڑ گئی دونوں کے پاس خاندانی تلوارے تھی انہوں نے جیتری چلانے والوں کو چیر کر رکھ دیا پہلے ہمیں آوازیں دیکھیں ہم ٹیلے پر آ جائیں میں سنڈاٹے میں تھا مجھ اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا میں نے لرستی آواز میں پوچھا وہ زیادہ زخمی تو نہیں نہیں پاؤں اور ٹانگ پر ایک سرد و زخم آئے ہیں چوہان اسے سنبھال لے گا اور بچہ کہاں آئے میں نے پوچھا وہ وہی نلپانی میں ہے چاچا عبدالغنی کے پاس سنا ہے کہ وہ اسے اپنا دودھ میں ہی پلاتی وہ بہت بیمار ہو گیا تھا پھر بھی اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اب ایک عورت اسے دودھ پلا رہی ہے میں کچھ نہیں بولا انور خامی خاموش رہا کوئی زخمی بلند آواز سے چلا رہا تھا پسے منظر میں گھوڑوں کی مضطلب دھنہ ناٹ سنائی دیتی تھی نلپانی کے باوردی سپاہی پڑی طرح چوکس تھے ان میں سے بیشتر کی رائفلے بھی تک ان کے ہاتھوں میں تھی انور خانے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اسے تمہاری بہت زیادہ ہمدردی توجہوں کی ضرورت ہے جو زخم اسے لگا ہے اسے صرف تم ہی بھر سکتے ہو میں کیا کروں میں اس بارے میں کیا مشوہ دے سکتا ہوں لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں سلطانہ ان عورتوں میں سے ہے جو اپنے شوہر کو زدہ بھی کذبانی کلامی نہیں واقعی مجازی خدا سمجھتی ہے تم اگر ٹھان لو کہ تم نے اسے نارمل کرنا ہے تو یہ نمکن نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا سیٹی کی مدھم سے آواز سنائی دی یہ آواز بار بار ابر رہی تھی پھر یہ آواز قریب آتی چلی گئی ایک باوردی شخص نمودار ہوا اس کی پگلی پر ہلکے پیلے رنگ کی تین پٹیاں سی اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ چھوٹے سرکار کے سپاہیوں میں عالی عہدہ رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں وہی انٹینہ نمو ما شہ تھی جو ٹیلے کے پاس جھاڑیوں میں ملی تھی سیٹی یا بیپ کی آواز اسی میں آ رہی تھی اس باوردی شخص نے انوار خان سے مخاطب ہو کر کہا بھائی اس میں سے یہ آواز آ رہی ہے شاید اس کا کوئی کھٹکا دب گیا ہے آواز کے ساتھ ساتھ انٹینہ پر ایک ننہ سا بلہ بھی سپارک کر رہا تھا اسی دوران میں چوہان بھی وہاں پہنچ گیا اس نے انٹینہ کو اولٹ پلٹ کر دیکھا پھرنوانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا پوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا چوہان نے باوردی شخص سے مخاطب ہو کر کہا اجے انٹینہ کو لے کر ٹیلے کی طرف جاؤ اجے نمی وہ شخص انٹینے کے ساتھ ٹیلے کی طرف بڑھا جب وہ پچاس ساٹھ قدم دور چرا گیا تو چوہان نے پکار کر پوچھا سیٹھی کی آواز کم ہوئی ہاں لگت ہے کہ ذرا کم ہو گئی ہے اجے نے بھی پکار کر کہا اب اور آگے جاؤ اجے پھر چلنے لگا کچھ دیر بعد چوہان نے پھر بلند آواز میں سوال دہر آیا اس بار بھی اجے کا جواب اسبات میں تھا اس نے کہا ہاں کچھ اور کم ہوئی ہے چوہان نے مجھے مخاطب کر کے کہا کچھ سمجھ میں آیا میرے دماغ میں پھنجڑی چھوٹ گئی ایک دم میرا ذہن اثر صورتحال کی طرف منتقل ہو گیا تو یہی وہ ریسیور تھا جس کے ذریعے میرا کھوج لگایا جاتا تھا اور یہی ریسیور پانڈے اور اس کے ساتھیوں کو مکنہ تیس کی طرح اس کھنڈر چوکی تک کھینچ لائیا تھا ارد کی دور لوگوں وجود تھے اس موقع پر اس بارے میں تفسرہ کرنا مناسب نہیں تھا میں اور چوہان ایک دوسرے کو معنی سے نظروں سے دیکھ کر رہ گئے میرا بھوک سے برا حال تھا دیکھا جاتا تو پچھلے تقریبا 48 گھنٹے سے میرے موں میں آن آج کے ایک دانہ تک نہیں گیا تھا انور خان نے میری صورت سے ہی بھی میری کیفیت کا اندازہ لگا لیا اس نے فوری طور پر میرے لئے خوش گوشت اور پانی کا انتظام کیا نمکین گوشت کے چند ٹپڑے کھا کر اور تھنڈا پانی پی کر جسم میں جیسے جان آگئی اس کے ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ بھوک اور ذائقے کا آپس میں کتنا گہرا اور ہر تنگیز تعلق ہے بھوک نہ ہو تو فائزٹار روٹل کا بوفے بھی بیکار اور بھوک ہوتو روٹی کے سوکے ٹکڑے بھی ہفترنگ دسترخان کی طرح اجارہ ہونے سے پہلے ہی ہم نل پانے کی طرف روانہ ہو گئے جاکہ بھی ایک گھڑے پر سوار ہمارے ساتھ تھا پانڈے کے ساتھیوں میں صرف تین افراد زخمی تھے ان کی مشکیں کس کر انہیں اوندے گھڑوں پر لات لیا گیا تھا اس خورز لڑائی میں پانڈے اور سٹیل وغیرہ کے چودہ ساتھی ہلاک ہوئے تھے اجی اور انور خاک کے ساتھیوں میں سے آٹھ نو بندوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا مرنے والوں کی لاشوں کو بادزہ چھپڑوں کے ذریعے وہاں سے ہٹایا جانا تھا نو دس بجے کے قریب ہم نل پانی میں داخل ہو گئے پہلی بار میں چند ہفتے پہلے سلطانہ اور رستن کے ساتھ اس خوبصورت بستی میں داخل ہوا تھا اس بار بھی سلطانہ میرے ساتھ تھی لیکن کسی اجنبی کی طرح راستے میں بھی وہ بالکل الگ تھرگ رہی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور موسر لپیٹے گھڑے بر بیٹھی رہی وہ بس اپنے بھتیجے تلال سے تھوڑی بہت بات کرتی تھی اس کے نزاج میں عجیب سی تبدیلیاں آگئی تھی نیلی جھیل کے کنارے نل پانی کے بستی میں زندگی روان دوان تھی نیل پختہ راستوں پر گھوڑا گاڑیاں حرکت کرتی نظر آتی تھی گھاگرے چلی والی عورتے اور رنگ برنگی پگڑیوں والے مرز اور مروز مردہ کے کاملیوں صروف تھے سر سر دھلوانوں پر بکریوں اور گاؤ بھینسوں کے ریور چر رہے تھے جھیل پر تیارتی کشتیوں کا پسے منظر میں پرشکو عمارتوں کے کلس سنیاری دھوپ میں چمک رہے تھے گھنے جنگل کے ویڈیو بیچ یہ واقعی ایک دلکش بستی تھی نل پانی میں مجھے دو نئی چیزیں ساتھ ایک ساتھ نظر آئیں ایک تو ہر چیرے پر ایک جوش سا تھا دوسرے میں نے کئی نوجوانوں کے کندوں پر رائفلے دیکھی مجھے لگا ایسا موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہے ہم بستی کے بارونت علاقے میں داخل ہوئے تو جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں موجود تھی کچھ گھروں کی چھت اور بالکونیاں بھی لوگ نظر آ رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور نعرے لگائے ایک چوک میں کوئی جوشیلے جوانوں نے اجے کو گھیج لے اس کے ساتھ انور خان کو بھی پھر ان دونوں کو کندوں پر اٹھا لیا گیا صورتحال سے اندازہ ہوتا تھا کہ آجرات کھنڈر کے سامنے ہونے والی جڑا بڑ جیت کی خبر عام لوگوں تک ہو چکی ہے ہمیں سیدھا دیوان ملے جایا گیا دیوان کے سردہ دروازے پر ہم نے جھونتے ہوئے ہاتھی دیکھے دیوان وہی وسیع وریز عمارت تھی جس کے درونی حصے میں چھوٹے سرکار اور مرادشاہ وغیرہ کی رہائشگاہیں تھی اسی عمارت کے ایک حصے میں میں نے چھوٹے سرکار کی عدالتی کاروائی بھی دیکھی تھی چوہان مجھے لے گا تین چار کمروں کے ایک خوبصورت رہائشگاہ میں آ گیا سلطانہ کہاں ہے میں نے چوہان سے پوچھا یہی بر ہے تمہارے ساتھی رہے گی اسرگوشی میں بولا لیکن مجھے تو پتا چلا تھا کہ وہ چاچا عبدالغنی کے گھر میں ہے حالات خراب ہو گئے ہیں عبدالغنی کے گھر میں اسے خطرہ ہے چھوٹے سرکار کے عدالت پر اسے یہاں لائے گیا ہے اور بچہ اس سے پہلے کہ چوہان جواب میں کچھ کہتا بچے نے خود بھی جواب دے دیا اس کے رونے کی آواز آئی پھر میں نے دیکھا ایک ملازمہ بچے کو گلے سے لگا اس کی پھیرتبکتی بھی برامنے میں سے گزری یہی مسلمہ رو رہت ہے جو تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے میرے خیال میں صفیہ اس کا نام ہے اس کا اپنا بچہ بھی یہی ہے اسی دوران میں اکمی کمرے سے سلطانہ کے کراہنے کی آواز آئی چوہان مدم آواز میں بولا سلطانہ کو معمول پر لانے کے لئے تمہارے پاس یہ بہترین موقع ہے وہ زخمی ہے اسے تیمارداری کی ضرورت ہے تمہاری ہمدردی اس کے لئے مرہم کا کام دے گی تمہاری خاطر اس نے بڑے دنکھ اٹھائے ہیں تابیش اور وہ بلکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے سمجھوں کہ نیم مردہ ہو گئی ہے تمہیں سہارا دوھے تو پھر سے جی اٹھے گی چوہان نے اپنے بیگ میں سے چند دوائیں نکال کر مجھے دے دی باروندہ جیکوکی بھی دیوان خانے کے ایک دوسری جگہ رکھا گیا تھا چوہان نے مجھ اس کے بارے میں تسلی دی کہ وہ بلکل خیرین صرف محفوظ جگہ پر ہے اس کے علاوہ اسے وافر مقدار میں شراب بھی مہیا کر دی گئی ہے چوکی کے ایک ہندر وے جیکی کے ساتھ اپنی ڈرامائی ملاقات کی تفصیل میں نے انور خان اور چوہان کو پہلے ہی بتا دی تھی اس گھر میں میرے سلطان اور بالو کے علاوہ تین افراد اور موجود تھے ایک تو وہی صفیہ نامی عورت جو بالو کو دودھ پلا رہی تھی دوسرا گونگا ملازم حاشیم اور تیسرا سلطانہ کا جواسال بھتیجہ تلال تلال کی عمر سولہ سال سے زیادہ نہیں تھی تاہم کلے ہاتپاؤں کی وجہ سے وہ دو چار سال بڑا نظر آتا تھا اس کا چہرہ اجلا اور آنکھوں میں دلیرانہ چمک تھی اس سلطانہ کو بڑی محبت سے چچی جی کہتا تھا میں نے اسے بس دو چار دفعہ ہی بولتے سنا تھا رات دس گیرہ بجے کی قریب میں خاموشی سے سلطانہ کے کمرے میں چلا گیا میرے پاس چوہان کا دیا ہوا مرہم و پٹی وغیرہ تھی وہ ایک آرام دے بستر پر کمبل اڑے لیٹی تھی فرش پر کپاس کے پھول در چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے پھول لالٹن کی زرد روشنی میں چمک رہے تھے اس کے سرانے دودھ کا گلاس ڈھکا ہوا رکھا تھا میرے اندازے کے مطابق وہ جاگ رہی تھی اس کا زخمی پاؤں جس پر پٹی بندی تھی کمبل سے باہر تھا میں پائیتی کی طرف بیٹھ کر اس کے زخمی پاؤں کو چھوا وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی خوبصورت آنکوں میں خور گورے شرنندگی بہت کوئی یکجہ ہو گیا وہ کرا کر بولی محروج یہ کیا کر رہے ہو تمہارے پاؤں پر دوا لگانے لگا ہوں خدا کیلئے ناہی ایسا مت کرو مجھے گناہگار نہ کرو اس نے اپنا پاؤں سمیٹ کر کمبل میں کر لیا اس میں گناہ والی بات کیا ہے ناہی تم میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگاؤ اس سے مجھے گناہ لگے گا کیوں کیا اس لیے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا ہاں تو اگر میں تمہارا شوہر ہوں تو تم مجھ سے دور کیوں ہوں میری بات کیوں نہیں مان رہی میں نے تمہیں کہا ہے نا میں تمہارے قابل نہ ہی میری ناپاکی تمہیں بھی ناپاک کر دے گی میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں محروج میرے بچے کو لے گر مجھ سے کہیں دور چلے جاؤ میں نہ ہی چاہتی کہ میری چھایا بھی تم پر پڑے دیکھو سلطانہ جو کچھ ہوا وہ برا تھا لیکن جو کچھ تم اب کر رہی ہو یہ بہت ہی برا ہے ایک طرف تم مجھے اپنا شوہر کہتی ہو دوسری طرف تمہیں یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں تمہیں دبا لگانے کے لیے تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں تم اس معصوم بچے کو بھی بھوکا مار رہی ہو جس کی خوراک اللہ نے تمہارے جسم کے اندر رکھی ہے تم دنیا کی کوئی پہلی عورت نہیں ہو جس کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا ہے بے شک وہ تکلیف دے حادثہ تھا لیکن عید سے حادثوں کے بعد بھی لوگ سنبھلتے ہیں اپنے اندر حمد پیدا کرتے ہیں اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے میں نے تم اب تک صوبار نہیں سمجھا لیکن اگر تم اپنا رویہ نہیں بدلو گی تو میں ایسا سمجھنے پر مجبور ہو جاؤں گا اس نے سر جھکایا اور سسکیں لے کر روتی رہی کتنا فرق تھا اس سلطانہ میں اور اس سلطانہ میں جو کل رات کھنڈر کے سامنے اچانک اپنی خاندانی تلوار سونت کر نکلی تھی وہ ٹیوے پر چڑ گئی تھی اس نے وہ کیا تھا جو کچھ دوسرا نہیں کر سکا تھا وہ واقعی انوکی تھی میں نے ذرا تحکم سے کہا اپنا پاؤں باہر نکالو وہ ساکت بیٹھی رہی میں نے کہا پاؤں باہر نکالو میں نے دوبارہ کہا اس مرد میں اس نے پاؤں سرکا کر کمر سے باہر نکال دیا میں نے اس کی وہ پٹی کھولی جو علیہ صبح جنگل میں بادی گئی تھی اس کے پاؤں کی اوپر کی طرف زخم آیا تھا غالباً دستی بم کا کوئی ٹکڑا لگا تھا یہاں میں نے چوہان کی ہدایت کے مطابق زخم کو روح سے صاف کر کے مرہم لگایا اور تازی پٹی باندھی اس کی پیشانی اور اخصاروں پر بھی نیر موجود تھے دوسرا زخم اس کی کوہنی پر تھا میں نے یہاں بھی دوبارہ لگائی اور پٹی باندھی اس دوران میں وہ مسلسل آنسو بہاتی رہی میں نے کچھ عرصے پہلے جب اسے پہلی بار ایک نیم تاریک کھو میں دیکھا تھا وہ مجھے ایک نہایت مضبوط اور باہیمت لڑکی نظر آئی تھی اس وقت میں نے سوچا تھا کہ شاید اس لڑکی کے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا ہوگا اور شاید اس نے کبھی آ بھی نہ بھری ہوگی اور آنے والے دنوں میں وہ واقعی ایسی ہی نکلی تھی اس نے کئی مشکلوں کا سامنا مردانہ وار کرتے دیکھا تھا لیکن یہ جو آخری آفت اس پر ٹوٹی تھی اس نے واقعی اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا یوں لگتا تھا کہ اپنی زندگی کے حصے میں آنے والی تمام آنسو انہی دو چار دنوں میں بہا دینا چاہتی ہے کچھ احساسات پر انسان کا بس نہیں ہوتا شاید سلطانہ بھی ایسے ہی احساسات کی ضد میں تھی میں اس کے قریب بیٹھا رہا اس کا ہاتھ سے ہلاتا رہا میں نے اسے تسلی تشفیقی باتیں کی میں نے اس حوالے سے اس پر اپنی احسان مندی ظاہر کی کہ کل رات میرے لئے بہت نیک شکون ثابت ہوئی ہے اور حقیقت بھی یہی تھی کہ کل رات کھنڈر کے سامنے ہونے والی خونی لڑائی میں سلطانہ کا انوکھا کردار پوری طرح کھل کا سامنے آیا تھا وہ اگر اپنے بھتیجے تلال کے ہمرا دیواناوہ ٹیلے پر نہ پہنچتی اور جیتری چلانے والوں پر ٹوٹنا پڑتی تو شاید صورتحال کیا حق دی اور شاید میں بھی اس وقت یہاں استعارامد کمرے میں زندہ سلامت موجود نہ ہوتا وہ سب کو سنتی رہی لیکن جو لگ رہا تھا کہ بس اس کے کان سن رہے ہیں اس کا باقی سارہ جس میرے الفاظ کی نرمی شینی اور محبت سے لا تعلق ہے وہ بس میری فرما برداری کر رہی تھی کہ میرے سامنے خاموش بیتھی تھی اس دوران میں چھ سات ماہ کے بالوں نے رونہ شروع کر دیا اس کا رونہ بلند ہوتا تھا اس کے آواز میں اتنا در تھا کہ ترسانے لگا چمہ سال عورت صفحے سے دور شاید پلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ چیز سیکنڈ کے لئے چپ ہوتا پھر آہو پکار شروع کر دیتا یہ آواز سنکا تمہارا دن نہیں کامتا سلطانہ میں نے پوچھا اس لئے اچھ تو تمہاری میں منت کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے کہیں دور لے جاؤ جن بچوں کی ماں ان کے جنم کے وقت اچھ مر جاتی ہیں وہ بھی تو جندہ رہتے ہیں اور پل جاتے ہیں یہ تو پھر چھ سات ماہ کا ہے تم اتنی پتھر کیوں ہو گئی ہو سلطانہ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا میں کیا کہوں مہروج مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنے جسم سے گھین آتی ہے میں اس قابل نہ ہوں مہروج کے اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کروں تم ہو تم ہو اس قابل میں نے زور دے کر کہا وہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا اگر نہیں کرو گی تو اس کا مطلب ہے کہ تم میری بیوی نہیں اور نہ میں تمہارا شوہر ہوں میرے لبو لہجے نے اسے لرزا کر رکھ دیا اس نے پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں آسوں کے عقب میں سر خنکارہ تھی میں تیزی سے باہر نکلو دوسرے کمرے میں جا کر بالو کو لے آیا اس کا رونا تو بند ہو چکا تھا لیکن ننہ سے سینہ مسلسل ہچکیوں سے دہل رہا تھا میں نے اسے زبردست سلطانہ کی گود میں ڈال دیا ایک لمحے کیلئے تو لگا کے وہ اٹھ کر بھاگ جائے گی لیکن پھر اس نے پتہ نہیں کس طرح زبط کیا میری نافرمانے کے خوف سے اس نے باہوں میں لے لیا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا سارا وجود لرز رہا ہے اس کے آناروں جیسے رخصار زرد ہو چکے تھے ہونٹ سفیتے اور جسمی لرزش کو اس طرح تھی جیسے اسے تپے لرزہ ہو گیا ہو بالو اس کی گود میں آتے ہی پرسکون ہو گیا تھا وہ اپنی گول گول پیاری آنکھوں سے اسے دیکھتا چلا گیا پھر اس نے ہاتھ پڑھا کر ماں کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے جیسے کہہ رہا ہو مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہو میں تمہیں کہی جانے نہیں دوں گا میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بالو کو دور پھلائے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے ہدایت پر نمر کر سکی گیا نہیں میں اس پر ایک دم زیادہ نباو بھی ڈالنا نہیں چاہتا تھا ماں اور بچے کو ایک ساتھ چھوڑ کر میں باہر آ گیا رات کسی وقت میری آنکھ کھلی تو بالو ایک بار پھر زورے شور سے رو رہا تھا اس وقت اس کے رونے کا ایک طرح کا درد بھی لہرے لے رہا تھا میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا پھر پھر سلطانہ کے کمرے کی طرف گیا بالو اور سلطانہ دونوں بستہ پر موجود نہیں تھے جماع سال ملازمہ صفیہ کے کمرے میں بس پریشان کھڑی تھی بالو کے رونے کی آواز خسل خانے سے آ رہی تھی میں خسل خانے کے سامنے پہنچا دروازہ اندر سے بند تھا لیکن کنڈی نہیں لگائی گئی تھی میں نے دروازہ کھولا سلطانہ بالو کو نیم گرم پانی سے نہلا رہی تھی وہ بلکل اڑیاں تھا اور اس کا سارا جسم سرخ ہو رہا تھا میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سلطانہ ایک پتھر سے جس سے جھاما بھی کہا جاتا ہے بالو کے نازم جسم کو رگڑ رہی تھی وہ دردے بل بلا رہا تھا یہ کیا کر رہی ہو میں گھر جا وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی میں نے بالو کو اس کے سابلوں کے ہاتھوں سے چھین لیا وہ بیٹھ گئے اور دیوار سے سر ٹکا کر پھر رونے لگی اس نے بالو کو اتنے زور سے رگڑا تھا کہ کئی جگہ خراشی آگئی تھی تم اپنے ہوش میں تو ہو یہ کیا کیا ہے تم نے محروج تم نے بہت گلت کیا اس کو میری گود میں ڈال دیا تم کیوں اسے بھی میری طرح گلیج کر دینا چاہتے ہو میں نے سلطانہ کو چین جھڑکیا دی اور بالو کو تولیوں میں لپیٹ کر کمرے میں لے آیا سلطانہ نے غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ملازمہ صفیہ نے دروازہ کھٹ کھٹایا مگر اس نے نہیں کھولا پہلے تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کچھ کر ہی نہ بیٹھے مگر پھر پانی گرنے کی آواز سنائی دی اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی نہ ہارے ہی ہے ملازمہ صفیہ نے بچے کو اپنا دودھ پیلایا اور میں نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا میری نگاہ بار بار اس کے معصول چرے پر ٹک جاتی تھی اور میں سوچنے لگتا تھا کہ کہ یہ واقعی میرا بچہ ہے میرا خون سچی بات یہ ہے کہ میں اس سے کچھ خاص لگاوٹ محسوس نہیں کرتا تھا جس طرح معصول بچے نگاہوں کو پیارے لگتے ہیں یہ بھی مجھے پیارا لگتا تھا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا سلطانہ کا غوصل طویل ہوتا جا رہا تھا شاید وہ خود کو بھی گھرچ گھرچ کر نہا رہی تھی قریب ان ایک گھنٹے بعد وہ صفیہ کے آوازیں دینے پر ہی باہر نکلی اس نے اپنا موسر اوڑنی بھی لپیٹ رکھا تھا گلے وال کمر بر جھول رہے تھے وہ مجھے دیکھے بغیر بیٹ بر بیٹھ گئی پھر کمبل اوڑ کر لیٹ گئی جب وہ کمبل اوڑ رہی تھی میں نے اس کے دونوں ہاتھ دیکھے اس نے اپنے بدن کے ساتھ بھی بالو والی سختی روا رکھی تھی اس کے ہاتھ اور بازو جھاوے کی رگوں سے سرخ ہو رہے تھے یقیناً یہی صورتحال اس کے پورے جسم کی رہی ہوگی میرے ذہن میں پھر چنگاریاں سی بھر گئے جارج گورہ کی منحوس صورت نگاہوں میں گھومنے لگی پتہ نہیں اس رات اس خبیس نے سلطانہ کے جسم و روپر کتنے زخم لگائے تھے یقیناً یہ اس رات کے تل خیادے ہی تھی جنہوں نے اسے نیم دیوانہ کیا ہوا تھا وہ لیٹ گئے تو میں نے بالو کو پھر اس کے پہلوں میں لٹا دیا اس مرتبہ اس نے زیادہ مضاحمت نہیں کی بس کس مسا کر رہ گئی میں نے دونوں ماں بیٹے پر کمبل اچھی طرح ڈال دیا سلطانہ کے پاؤں کی پٹی بھیگ کر اتر چکی تھی میں نے سلطانہ کے منع کرنے کے باوجود تازہ پٹی باندھی اور کونی کی پٹی بھی بدل دی اب صبح ہونے والی تھی میں بستر پر چٹ لیٹا رہا اور سلطانہ کے بارے میں سوچتا رہا اس کے روئیے میں تھوڑی سی نرمی دکھائی دے رہی تھی اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ اگلے دو جار دن میں وہ خود کو مزید سنبھال لے ڈاکٹر چوہان نے کہا تھا کہ سلطانہ کا مکمل طور پر نارمل کرنے کے لیے مجھے بہت سا تعاون کرنا ہوگا ہماری میزبانی میں یہاں کوئی قصر اٹھانے ہی رکھی جا رہی تھی بہتنی رہائش اور کھانا مہیا کیا جا رہا تھا شام کو میری ملاقات اپنے سابقہ میزبان چاچا عبدالغنی سے بھی ہوئی ان سے سٹیٹ کے ہنگامہ خیز حالات کے بارے میں کچھ مزید معلومات ملی کئی جگہ نرل پانے اور زرگا کے صفاہیوں میں جھڑپے ہوئی تھی اور اب کسی بڑی رڑائی کی توقع کی جا رہی تھی عبدالغنی نے یہ بھی بتایا کہ زرگا میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے جیسے جیسے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ زرگا کو اور حکم جی کو چھوڑ کر نرل پانے کی طرف آ جاتے ہیں عبدالغنی صاحب سلطانہ کے بارے میں بھی بہت پریشان تھے انہوں نے کہا وہ ایک خوددار اور غیور خاندان سے ہے جارج گورا اس کی انہا اور پندار کا دشمن تھا آخر کار اس کو رسوا کرنے میں کامیاب ہوا اس واقعے نے سلطانہ کے دل پر ایک بہت گہرا گھاؤ لگایا ہے مجھے نہ ہی لگتا کہ یہ گھاؤ کبھی بھر سکیں گا میں سلطانہ کے والد اور بھائی سے ملنا چاہتا تھا ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں ان دونوں سے تو فوری طور پر ملاقات نہیں ہو سکی تاہم رات کے کھانے کے فوراں بعد حجام عبدالحلیم ملنے آ گیا ماریا کے بدلے گل سات افراد کو جارج کی جیلل سے رہائی ملی تھی ان سات میں سے صرف دو افراد جان بچا کر نر پانی پہنچنے میں کامیاب ہو سکے تھے اور عبدالرحیم ان دو خوش قسمتوں میں سے ایک تھا چوہان نے عبدالرحیم کو سب بتا دیا ساتھ ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں میں پچھلے دو ڈھائی سال کی باتیں فراموش کر چکا تھا عبدالرحیم کو اس کے باوجود یقین نہیں آتا تھا وہ بار بار پوچھتا تھا کیا میں یہ بات بھی بھولا ہوا ہوں کیا مجھے یہ واقعہ بھی یاد نہیں ہے وہ مجھے میرے پرانے نوم محروز ہی سے مخاطب کرتا تھا وہ کہنے لگا محروز بھائی وہ دن مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے آپ کی نینی شادی ہوئی تھی سلطانہ بی بی بہت خوش نظر آبت تھی وہ ہر وقت سائی کی طرح تمہارے ساتھ لگی رہت تھی اسے ڈر رہت تھا کہ تم کہیں گمنا ہو جاؤ یا پھر جارج گورا صاحب کے کرندوں میں سے کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے تم بولتے بھی تو بہت کم تھے ہر وقت بس کھوئے کھوئے رہتے تھے جو لگت تھا کہ ہر بات سنیاں سنی کر دیتے ہو ایک دن سلطانہ بڑی گھبرائی میری دکان میں داخل ہوئی اس نے پوچھا رحیم بھائی آپ نے محروض کو تو نہ ہی دیکھا میں نے ان کار میں جواب دی اور وہ گھبرا گئی بینکل جیسے تم کوئی چھوٹے سے بچے ہو اور اس سے انگلی چھوڑا کر بھاگ گئے ہو وہ اس روز دیوانوں کی طرح تم کو ڈھونٹی رہی مہر تلال حاشی و نقطار صاحب اس کے ساتھ شامل تھے آخر تم دوپیر کے وقت ایک باغ سے ملے تمہاری جھولی میں گیندے اور موٹی کہ بہت سے پھول تھے تم نے یہ پھول سلطانہ کو دے دیئے اور محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگے سلطانہ تمہیں دیکھ کر رونے لگت تھی بعد میں پتا اس نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا اس نے ان سارے پھولوں کو دھاگے میں پھرویا تھا اس کے گجرے بھندے اور ہار وغیرہ بنائے تھے اور بڑے چاو سے زیور پہنا تھا اس نے کبھی کو زیور نہ ہی پہنا وہ پہلا زیور تھا جس نے تمہاری وجہ سے پہنا اور بعد میں بھی وہ کبھی کبھی گیندے اور موٹی کا زیور پہنتی رہی مجھے یاد آئے کہ جب میں سلطانہ سے پہلی بار نیم تاریخ خوب میں ملا تھا تب بھی مجھے اس کے بالوں کے جڑے سے موٹی اور گیندے کے پھول نظر آئے تھے عبد الرحیم جذباتی انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے تھا سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پوجھنے کے حد تک پیار کرنی لگت تھی اس کو تمہارے عراوہ جیسے کوئی کام ہی نہ ہی تھا تمہارے آرام کا خیال رکھنا تمہیں وقت پر دوا دینا بلکہ تمہیں نہلانا دھولانا تک اس نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا جو کوئی تمہیں پسند ہوتا تھا وہ خود بھی آنکھیں بند کر کے اسے پسند کرنے لگت تھی لوگن کہوت ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پریم دو خانوں میں بڑھ چاوت ہے لیکن ہم سب جانت ہے کہ کم از کم سلطانہ بی بی کے معاملے میں تو ایسا نہ ہی ہوا ایسا لگت تھا اور اب بھی لگت ہے کہ اس کا جینا مرنا صرف اور صرف تمہارے لیے ہے عبد الرحیم باتیں کر رہا تھا مگر میں ابھی تک گیندے اور موٹی کے پھولوں میں کھویا ہوا تھا مجھے کچھ پرانی باتیں یاد آ رہی تھی لاہور یاد آ رہا تھا باغ جینا یاد آ رہا تھا اور سروت یاد آ رہی تھی گیندے اور موٹی کے پھول تو سروت کو بھی پسند تھے وہ ان کی مشترکہ خوشبو سے مدھوش ہو جائے کرتی تھی یہ دونوں پھول اس پر علیدہ علیدہ تو کچھ خاص اثر نہیں رکھتے تھے لیکن اس کی اشتراکی باس اس کی دل کی گہرائی میں اتر جاتی تھی میں اس کے لئے جب بھی پھول لیتا وہ یہی دونوں ہوتے تھے تو کیا میں دو ڈھائی سال کے عالم میں بے خبری میں بھی کچھ ایسے کام کرتا رہا ہوں جس کا تعلق سرور اور اس کی محبت سے تھا معزی سامین حضرات یہ دلچسپور طویل ترین داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ